موسیقی اپنی اتتائی زندگی سے انسان یہ خیال لے کر بڑھتا ہے کہ دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے ایک قطعی مادی حقیقت ہے اسی نظریے کے تحت وہ پھلتا پھولتا اور اپنی ساری زندگی گزارتا ہے سائنسی تحقیق نے ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے جو اس اندازے سے بلکل مختلف ہے بیرونی دنیا سے متعلق جتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں اس کا انحصار ہواس خمسہ پر ہے ہمارے آس پاس کی دنیا صرف ان چیزوں پر مشتمل ہے جو ہماری آنکھ دکھاتی ہے ہمارے کان سنتے ہیں ہماری زبان چکتی ہے اور ہمارے ہاتھ محسوس کرتے ہیں اپنی پیدائش سے انسان بیرونی دنیا کو صرف اسی طرح محسوس کر سکتا ہے جس طرح ہواس خمسہ دکھائے جبکہ ہواس سے متعلق سائنسی تحقیق نے بیرونی دنیا کی ان اہم راضوں سے پردہ اٹھایا ہے جن پر یہ مشتمل ہے ایک دانشور اور محقق فریڈرک ویسٹا کا بیان ہے کہ سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ انسان ایک عکس ہے ہر چیز جو محسوس کی جاتی ہے عارضی اور سراب ہے اور یہ کائنات ایک سائع ہے مادے کے اس پوشیدہ راست تک پہنچنے کے لیے چلیے ہم اپنی بسری صلاحیت یعنی سینس آف ویجن سے مدد لیتے ہیں جو بیرونی دنیا سے متعلق معلومات کا اہم ذریعہ ہے